بکرے کے کچھ آزا ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں کھانا حرام ہے یا مکروح ہے دوستو بھائیوں اور بہنوں آپ دیکھ رہے ہیں نوٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوستہ آپ کا ہوسٹ محمد حاقل جدہ سے مملکت سعودی عرب بخرید جب آتی ہے تو مسلمانوں نے بہت ساری ایسی روایات بھی عام کی ہوئی ہیں جو مسلمان کو شک اور شبہ کے دائرے میں ڈال دیتی ہے جہاں قربانی کا مسئلہ ہو حج کا مسئلہ ہو بہت ساری ایسی ضعیف اور موضوع روایات ہیں جو آپ نے سنی ہوگی آج اس مختصر سے ویڈیو میں ایک حدیث کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سات آزا مکروح ہیں حرام ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور اس کی یہ روایات کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر سے مروی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے ساتھ آزا کو مکروح ان بریکٹ حرام سمجھتے تھے نمبر ایک مادہ کی شرمگاہ اس کی اگلی اور پچھلی شرمگاہ دونوں کو نر کی شرمگاہ خصیتیں جسے ہم کپورے کہتے ہیں دوستو بھائیوں اور بہنوں امام تبرانی متوفی تین سو ساٹھ ہجری نے محجم الوسط میں رقم الحدیث 49480 میں سے نقل کیا ہے اور اس کی درجہ زیل اس کی سند ہے حدثنا عقوب بن اسحاق علمہ ناصر البانی رحمت اللہ علیہ نے اسے ضعیفہ والموضوعہ میں 4292 پر لکھا ہے اور یہ سخت ضعیف ہے ضعیف جدا ہے اور اس کے بارے میں دراصل ہمارے یہاں یہ تصور کیا جاتا ہے اہناف کا زبا کے بہت سارے ایسے آزاں ہیں جو کہ حرام ہیں آیا اس کی کوئی حیثیت ہے دراصل اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو وہ خون ہیں بالاتفاق اس میں تو کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ یہ حرام ہے اور اس کی حرمت کی قرآن کریم میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حادث میں نص موجود ہے لیکن یہ کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سات چیزوں کو کھانے کے لیے منع فرمایا ہے یہ روایت باطل اور من گھڑت ہے بہت سارے ہمارے ہنفی بھائی ہیں دیوبندی اور بریلوی وہ دونوں ہی اس سلسلے میں سیر حاصل بدگمانیاں مسلمانوں میں پھیلاتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کچھ سلجے ہوئے بھی ہیں انہاف کے یہاں جو کہ کھاتے بھی ہیں گھپورے بھی کھاتے ہمارے ایک دوست تھے وہ بلکہ بناتے بھی تھے اور ہمیں ان کے ساتھ کئی مرتبہ کھانے کا موقع بھی ملا ہے تو یہ بات کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے حلال جو جانور ہے نا حلال جانور اس کا اس کی حرمت کی کوئی دلیل چاہیے آپ کو کہ اس کا کون سا حصہ حرام ہے خون کے علاوہ بہتاوہ خون وہ حرام ہے جب خون زبا ہو جائے اور اس کے بعد باقی ساری چیزیں آپ کے اور میرے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں تو یہ بدگمانی نہ پھیلائیں اور بقرائید کے دن ہیں خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حلال جانور میں کوئی چیز مکرو مکرو کیا ہوتی ہے جسے آپ کراہیت ہو سکتا ہے آپ کو کراہیت ایسی بہت ساری بچیاں ہیں وہ تو گوشت ہی نہیں کھاتی ان کا کراہیت آتی ہے گوشت سے مرغی انڈے سے مچھلی سے اب کیا حرام ہو گئی ہے نہیں وہ کراہیت ہے کبھی کبھار کھا بھی لیتی ہیں تو مکرو کامی ہے کہ کراہیت ہو اور اس پر کوئی مکرویت کا بھی کوئی حکم نہیں ہے نبی اکنی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکرو نہیں تھی یہ چیزیں وہ روایت ہی باطل اور جھوٹی ہے نا اس لیے اس بدگمانی سے نکلیں خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں کیا خیال ہے مجھے آپ کھلا سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی